الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد شیخ الاسلام محمد ابن الدلوحاب رحمہ اللہ کا رسالہ الاصول السلاسہ اسے ہم پڑھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آج یہ اس کا تیسرا درس ہے تو ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ شیخ نے فرمایا اعلم رحمک اللہ تم یہ بات خوب اچھی طرح جان لو اللہ تم پر رحم فرمائے انہو یجب علینا تعلم اربع مسائل کہ ہم سب پر چار مسائل کا سیکھنا فرض ہے گزشتہ درس میں اس پر بات ہو گئی ہے کہ ان چار مسائل کا سیکھنا ہم پر فرض ہے فرض ہونے کا کیا مفہوم ہے یعنی لازم ہے ضروری ہے یہ کوئی جائز مسئلہ نہیں ہے یا یہ کوئی مستحب مسئلہ نہیں ہے کہ اگر نہ سیکھا جائے تو کوئی حرج نہ ہو اور سیکھنے پر ثواب ہو بلکہ یہ فرض ہے جس کے نہ سیکھنے پر ہم گنہگار ہوں گے اس کا سیکھنا اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ہم سزا کے مستحق ہیں تو اس کا سیکھنا ہم پر فرض ہے فرمایا ہم پر فرض ہے یعنی ہم آدم کے بیٹوں پر ہم سارے انسانوں پر غریبوں پر امیروں پر ہر ایک پر غلام پر آزاد پر ہر ایک پر فرض ہے کوئی شخص اس سے مستحنا نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ فلاں پر فرض ہے اور فلاں پر فرض نہیں ہے اس لیے کہ اس کا سیکھنا فرض عین ہے اس لیے شیخ نے فرمایا کہ ہم سب پر ان چار مسائل کا سیکھنا فرض ہے اس کے بعد فرمایا کہ سیکھنا فرض ہے ہم نے آج انوان دیا ہے سیکھنا چار مسائل کا ہم سب پر فرض ہے اس لیے کہ سیکھنا ہم نے مقدم رکھا ہے اسی کا سمجھانا آج مقصد ہے کہ سیکھنا فرض ہے کیونکہ سیکھنے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی سیکھنے کے لیے ہمیں وقت نکالنا ہوگا سیکھنے کے لیے ہمیں دل حاضر رکھنا ہوگا سیکھنا یوں ہی نہیں ہوتا جب آدمی سیکھنے کا ارادہ کرتا ہے سیکھنے کی نیت کرتا ہے کسی چیز کو سیکھنا اور سمجھنا چاہتا ہے دل اس کے لیے حاضر رکھتا ہے اس پر اپنی توجہ سرف کرتا ہے اس پر محنت اور قد و کاوش کرتا ہے تب وہ سیکھ پاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما العلم بتعلم علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے تو کوئی شخص چاہے کہ یوں ہی مل جائے تو ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ایک عملی اقدام ہے آپ کو سیکھنا پڑے گا تب آپ سیکھیں گے اور آپ یہ جان لیں کہ اس کا سیکھنا فرض ہے اور کوئی کس چیز کا سیکھنا چار مسائل کا سیکھنا بہت زیادہ نہیں چار ہے صرف بہت مختصر کر دیا چار چیزوں کو سیکھ لیں مسئلہ اس کی جمع ہے مسائل مسائل اور مسئلہ ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے اور جن کے بارے میں جانا جاتا ہے در حقیقت پورا کا پورا علم مسائل اور دلائل کا نام ہے سوال ہوتا ہے اس کا جواب ہوتا ہے مسئلہ ہوتا ہے اس کی دلیل ہوتی ہے تو پورا کا پورا علم مسائل اور دلائل سے مل کر بنا ہے تو شیخ نے یہاں فرمایا کہ اس بات کو خوب اچھی طرح جان لو اللہ آپ پر رحم فرمائے کہ چار مسائل کا سیکھنا ہم سب پر فرض ہے لازم ہے ضروری ہے اب اس میں سے وہ چار مسائل کون ہیں اس میں سے پہلا مسئلہ ہے علم انشاءاللہ ہم ان پر اگلے دروس میں گفتگو کریں گے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبی علیہ وسلم